مجھے امید ہے کہ آپ ٹھیک طرح سے ہوں گے کرونا کا جو جال ہے اس کا جو ظلم ہے بڑھتا جا رہا ہے بہتری اسی میں ہے وہ ایسو پیر کو پھالو کرے تمام احتیاطی تدابیر اپنائے جن سے ہم بچ سکے اور آج کل زندگی دعو پہ لگی ہے سب سے بہتری نعمل یہ ہے کہ آج ہمیں وہ تمام احتیاطی تدابیر اپنانے ہیں جن سے ہم اور باقی لوگوں کی زندگی بچ سکے اور زندگی کو اہمیت دینی چاہے پہلی پریارٹی زندگی کو دینی چاہے یہ کرونا کا کہر یہاں نہیں رہ جائے گی اس کو ختم ہونا ہے لیکن تب تک جب تب اس کی ڈیتھ ہوگی اس کی موت ہوگی ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں احتیاط بھرتنا ہے کلاس سے کس سے لے کر ایٹھ تک آج ہم پڑھائیں گے انگلیس میں ایڈوربز اف ڈگری پہلی کلاس میں ایڈورب کے ہم نے دو کلاس دیئے ایڈورب پہلی کلاس میں ڈیفنیشن دے دی ایڈوربز ہوتے ہیں کیا ہے دوسری میں ایڈوربز اف ڈائم پڑھائیں اور آج پڑھائیں گے ایڈوربز اف ڈگری اور پھر ریپیٹ کریں گے کچھ چیز Dear students ڈیڈورب is a word or a phrase that modifies verb and adjective اور it adds something to adjective or a verb ایڈوربز ہوتا ہے یا ایک phrase ہوتا ہے that جو modify کر لیتا ہے کس کو adjective کو یا verb کو اور سمپلی آپ کو یاد رکھنا ہے it adds something یا کچھ چیز add کر لیتا ہے verb یا adjective کو جیسے میں نے پہلے مثال دی I walk slowly slowly walk کو add ہوتا ہے walk verb ہے he is very intelligent boy very جو ہے یہ add ہوتا ہے intelligent کو intelligent adjective ہے born adjective ہے لہذا یہ adverb ہے لیکن آج پڑھتے ہی degree کے بارے میں adverbs of degree degree tells intensity of something level of something ہمیں intensity شدد کے بارے میں یا level کے بارے میں بدا دیتا ہے degree جیسے ہم مثال دیتے ہیں he is very honest so it means it's a level it's a degree very honest he is too weak he is too johana he is enough patient enough ہوتے ہیں جنہیں یہ موڈیفائی کر لیتا ہے جیسے یہ two ہے enough ہے اور rarely ہے barely ہے thinly ہے slightly ہے یہ سارے adjectives degree ہے کیونکہ یہ intensity بتاتا ہے یہ level بتاتا ہے vary ہے پر ایک زیادہ یہ بھی میں نے مثال دی آن راشید is a very intelligent boy intelligent adjective and vary is a degree it is a level it is intensity لہٰذا یہ degree adverb ہے ڈگری اور اس طرح he is too weak to stand وہ weak grammatically adjective ہے born adjective اسے پہلے two آ جاتا ہے it tells us the level it tells us the standard it tells us the intensity یہ ہمیں intensity بتاتا ہے level بتاتا ہے لہٰذا یہ adverb degree ہے اور اس طرح ہم thinly بولتے ہیں barely بولتے ہیں rarely بولتے ہیں یہ چیزیں ہمیں intensity یا degree کے بارے بتاتا دیتے ہیں for example اور ایک مثال دیتے ہیں i thinly visit my friend's house thinly means come یہ level ہوتی ہے یہ intensity ہوتی ہے i thinly visit my friend's house اور visit کیا ہے visit grammatically born زیادہ تر استعمال born یہ وہ ہے لیکن اس سے پہلے یہ استعمال ہوتا ہے thinly so it qualifies it modifies it add something to visit اور اس کی ایک شدد بتا دیتا ہے اس کی intensity بتاتا ہے ایک degree بتا دیتا ہے لہٰذا یہ adverb ڈیگری کون thinly دوسرا really he really goes school goes یہاں پہ کیا ہے verb ہے اس سے پہلے really آ جاتا ہے یہ ہمیں intensity بتاتا ہے یہ degree بتاتا ہے یہ level بتاتا ہے کس کی verb کی جس کو یہ modify کر لیتا ہے لہٰذا یہ adverb degree ہے پھر میں آپ کے لئے چیزیں دوہرہ ہوں گا i will repeat the things adverbs of degree tell us something about intensity intensity شدد کے بارے میں بتاتا ہے level کے بارے میں بتا دیتے ہے اور یہ adverbs of degree جس adjective یا verb کو modify کر لیتا ہے اس سے پہلے یہ place ہوتے ہیں اس سے پہلے آ جاتے ہیں fix ہوتے ہیں place ہوتے جس adjective یا verb کو modify کر لیتے اس کے ایک مثال پہلے دیا ہم نے he is very intelligent intelligent adjective ہے 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 اس کی شدد بتاتا ہے اس کی ڈگری بتاتا ہے اور اس کو modify کر لیتا ہے لہٰذا اس سے پہلے ہے اس adjective سے پہلے ہے he is very poor لہٰذا یہ very poor adjective ہے اس کو modify کر لات اس کی intensity بتاتا اس کی شدد بتاتا اس کی ڈگری بتاتا ہے اور he is two week is two way two enough patient enough patient اور اس کے بعد جو slightly ہوتے ہیں barely ہوتے ہیں rarely ہوتے ہیں thinly ہوتے ہیں جو ایک level بتاتے ہیں جو ایک intensity بتاتے ہیں یہ adjectives ڈگری ہوتے ہیں اس کے مثال i thinly visit my friend's house thinly بتاتا ہے level یہ شدد بتاتا ہے intensity بتاتا ہے he rarely goes school rarely بتاتا ہے intensity school جانے کی کیونکہ یہاں پہ یہ verb کو modify کر لیتا اور اس سے پہلے یہ آ جاتا ہے اور یہ اچھا ٹاپک ہے آپ کی انگلیش میں اور آپ کون یہ پوچھے جاتے ہیں آپ کی انگلیش سے لیا ہے میں چیوند کی اور مجھے امیت ہے کہ آپ لوگوں کی ذہن وں ہو سکے باہر نہیں نکل باہر نہیں آنا ہے کہ ہم باہر کرونا کا کہہ رہے اور تمام وہ ایسو پی اس فالو کرنے جن سے انسانی جان بچ سکی تیکس پی بیلا سکی